بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے چکن لیک بریانی بہت ہی مزددار اور یونیک بریانی کی یہ ریسپی ہے آج ہم یہ بنانا سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے ضرور دبا دیں چکن لیک بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پوٹ لینا ہے اس میں آدھا کپ کوکنگ آئل ڈال دیں کوکنگ آئل تھوڑا گرم ہوا تو ہم نے اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو باری کاٹ کے ڈال دیا ہے اب اس میں ڈال لیں آپ دو تیز پتہ اور ایک ٹیبل سپون زیرہ اس کے ساتھ ہم تھوڑا پیاس کو تلیں گے پھر اس میں ڈالیں گے ہم دو تین اسٹک ڈارچینی کے اور ڈالے گا اس میں تین بادیاں کے پھول پانچ چھے لونگیں ڈال لیں اور یہ چھوٹی علائچی ہے جو کہ ہم نے چھے ادھر ڈالی ہیں اور تین ہمیں چاہیے بڑی علائچی وہ ڈال لیں تمام چیزوں کو ڈال کر ساتھ ساتھ اسے چلاتے بھی رہیں تاکہ پیاس جلے نہیں ایک ٹی سپون کے برابر ہم نے ڈالا ہے اس میں سابت کالی مرچ اور پھر ہم ڈال دیں گے چکن جو کہ ہم نے ڈرامی سٹک لیا ہے اس میں کٹ لگا لیں اور اچھی طرح دھو کر ساف کر لیں اور پھر اس میں ڈالیں اب ہمیں چکن کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے چکن کا وہ خوشک ہو جائے یہاں ہم نے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون بھر کر لہسند رک کا پیسٹ فلیم کو رکھیں میڈیم ٹو لو پر بہت زیادہ لو نہیں کریں ورنہ چکن کا پانی نکلنے لگ جائے گا ہمیں چکن کو تھوڑا تلنا ہے بھوننا ہے تو یہاں ہم بھون رہے ہیں ایسے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں لال مرچ پورڈر ہے یہ ہم نے دیر ٹی سپون ڈالا ہے اور آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈال دیں یہ دھنیا پورڈر ہے یہ ایک ٹیبل سپون جائے گا زیرہ پورڈر بھی ہمیں آدھا ٹیبل سپون چاہیے تمام چیزوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح بھونیں مسالے چکن پہ اچھی طرح لگ جائیں چاہیے نمک جو ہے حضب زائقہ ڈالیں مسالے جو ہے چکن پہ لگیں گے تو ایک اچھا سا فلیور آئے گا چکن کا اور یہ تین ٹی مارٹر کو ہم نے چاپ کر کے ڈال دیا ہے ایک کپ دہی لیں اور وہ بھی پھیٹ کر ڈال دیں تمام چیزوں کو اچھی طرح بھونیں چکن کے ساتھ یہاں ہم گرم مسالہ پورڈر ڈال لیں ہیں ایک ٹیبل سپون بریانی میں گرم مسالہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے ثابت گرم مسالہ بھی استعمال کیا ہے اور یہ پورڈر گرم مسالہ بھی استعمال کیا ہے دو تین ٹیبل سپون پانی کا ڈالیں اور پھر سے ہم گلنے کے لئے چھوڑیں گے ٹیمارٹر اور دہی سے ہی اتنا پانی نکلے گا کہ اس میں چکن اچھی طرح گل جائے گی تو تھوڑی در کے لئے ہمیں سے ڈھک کے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے بعد ہم نے دیکھا تو چکن ہلکی سی سوفٹ ہو چکی ہے اس میں جو ہے اب ہم آلو ڈالیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں تو آلو کے ساتھ ہم اس چکن کو تھوڑا پکائیں گے آلو کو اس طرح چار ٹکڑے کر کے ڈالیں اب آلو اور چکن کو اتنا پکانا ہے کہ چکن اور آلو اچھی طرح گل جائیں اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے تقریباً بیس منٹ اتنی دیر میں ہماری یہ چیزیں گلتی ہیں یعنی چکن اور آلو گلتے ہیں اتنی دیر میں ہم اس کے لیے چاول ابال رہے ہیں چاول یہاں ہم نے باسمتی رائس لیا ہے چار کپ اور یہ ہم نے بیس منٹ پہلے ہی دھوکہ بھی گو لیے تھے ایک پوٹ لیں اس میں اچھا خاصا پانی بھڑنا ہے ہمیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ڈالیں گے تین ہری مرچیں اور تھوڑے سے پتے ڈالیں گے پودینہ کے اس کے ساتھ پانی کو ابال لیں اور بھیگے ہوئے چاول جب پانی ابل جائے تو بھیگے ہوئے چاول ہم ابلتے پانی میں ڈالیں گے یہاں ہم نے چاول ڈالا اور چاول ڈالنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا نمک ڈال دیں حضب زائقہ جتنا آپ چاول میں پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم چاولوں کو ابالیں گے اتنی دیر کہ چاول ہمارے جو ہیں وہ اسی فیصد جو ہیں وہ گل جائیں جب یہ ایٹی پرسنٹ گل جائیں گے تو ہم اسے کسی بھی چھلی کی مدد سے چھان کے الگ سے رکھ لیں گے یہ ہے آلو بخارے ہمیں جو چکن ہے اس میں آلو بخارے شامل کرنا ہے تو چکن میں آلو بخارے ڈال دیں اور چکن کو گلنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہ چاول کو ہم نے چھلی کی مدد سے چھان لیا اب کیا کرنا ہے کہ چکن کو چیک کر لیں بیس منٹ کے بعد ہم نے چکن چیک کیا تو چکن اور آلو اچھی طرح گل چکے ہیں اور پانی بھی اس چکیں ہیں کہ پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچے پاچھے ہری مرچے لیں اور اسے اس میں ڈال دیں اور اسے چکن کے ساتھ مکس کریں اور اب ہمیں جو ہمارے ابلے ہوئے چاول ہے اس کے اوپر بچھا دینا ہے تو یہاں ہم نے تمام چاولوں کو چکن کے اوپر اچھی طرح بچھا دیا یہاں ہم نے کیوڑا اور زردے کا رنگ ملا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا دو تین ٹیبل سپون پانی میں چند قطرے کیوڑا ایسنس کے ڈالیں اور چٹکی بھر زردے کا رنگ ڈال کے اچھی طرح مکس کریں اور یہ پانی آخر میں ان چاولوں کے اوپر ڈال دلیں اب ہمیں اسے دم پر رکھنا ہے دم پر رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے بلکل لو فلیم لو فلیم پر ہم اسے دم پر رکھیں گے اور یہ رکھیں گے ہم اسے پندرہ منٹ دم پر دم پر اسے رکھیں پندرہ منٹ کے بعد اور اب ہم اسے مکس کرنا ہے لیکن مکس کرنے سے پہلے ہم اس میں دو تین لیمو کے رس نہیں چوڑ لیں گے تاکہ ہماری بریانی کا ٹیز بہت ہی مزددار ہو جائے تو یہاں ہم نے دو تین لیمو اس کے اوپر نہیں چوڑ لیے اب اسے اچھی طرح مکس کرنے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزددار چکن لیک بریانی تیار ہے یہ ہم نے بلکل دیگی سٹائل میں بنایا ہے بہت ہی مزددار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر میں آپ کو آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا یہ اور اگر آپ کوئی دعوت کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس چکن لیک بریانی کو بنائیں آپ کے مہمانوں کو یقیناً یہ بہت پسند آنے والا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس مزددار چکن لیک بریانی کو اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ یہ اللہ حافظ مزددار چکن لیکن